السلام علیکم ویڈرز ویڈرز ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی ایس ایس پی کے بارے میں کہ آئی ایس ایس پی کیا ہے اس میں کون کون سے آپ سے ٹیسٹ لی جاتی ہیں اور اس کی آپ تیاری کس طرح سے کر سکتے ہیں اور ابھی جو نیو چینجز آئی ہیں آئی ایس ایس پی میں ان کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو جلے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے علی زوی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو سب سے پہلے کہ آئی ایس ایس پی ہے کیا آئی ایس ایس پی جو ہے وہ ایک ابریوییشن ہے اس کا فل فارم جو ہے وہ ہے انٹر سرویس سیلیکشن بورڈ یہ ایک بورڈ ہے جو آپ کو ایکزیمائن کرتا ہے آپ کی ٹیسٹ لیتا ہے وہ ٹیسٹ کب لیتا ہے جب آپ پاکستان کی جو آن فورسز ہیں آن فورسز جیسے آرمی، نیوی، ائر فورس یہ تینوں فورسز میں جب آپ آفیسر بننے کے لیے اپلائے کرتے ہیں اور انیشل آپ کی جو ٹیسٹ ہوتی ہیں وہ جب آپ کوالیفائی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ سے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ لی جاتی ہے یہ ایک پورا بورڈ بیٹھتا ہے آپ کے اوپر تو آئی ایس ایس پی کے پاکستان میں جو ہے وہ چار سینٹر سے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے کوہات جو کہ ہیڈکوارٹر بھی ہے آئی ایس ایس پی کا اس کے بعد آئی ایس ایس پی سینٹر ہے گجرانوالا میں آئی ایس ایس پی سینٹر کراچی ملیر میں اور اس کے علاوہ آئی ایس ایس پی سینٹر جو ہے وہ آپ کا کوئٹا میں بھی ہے تو اس کے بعد آئی ایس ایس پی کا میکنیزم کیا ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ٹیسٹ کس طرح لیتی ہے اور کتنے دن تک آپ کی ٹیسٹ جو ہے وہ چل دی ہے تو یہ جو بورڈ ہوتا ہے آئی ایس ایس پی کا جو آپ سے ٹیسٹ لیتے ہیں وہ تین آفیسرز ہوتے ہیں ایک ڈیپیٹی پریزیڈنڈ دوسرا سائیکال آجسٹ اور تیسرا آپ کا گروپ ٹیسٹنگ آفیسر تو یہ تینوں آپ سے ٹیسٹ لیتے ہیں اور جو ٹیسٹ ہوتی ہیں ان کا دورانیاں پانچ دن کا ہوتا ہے کرونا کی وجہ سے جو کوئیڈ نائنٹین پینڈیمک تھی اس وجہ سے کچھ بیچز جو ہے وہ تین دن کے تھے ٹھیک ہے آج کل پھر سے جو ہے وہ پانچ دن والے جو ڈیوریشن ہے وہی جو ہے وہ کنٹینیو ہے اور آئی ایس ایس بی جو ہے اس میں بہت ساری آپ سے جو ہے وہ ٹیسٹ لی جاتی ہیں کون کون سی ٹیسٹ لی جاتی ہیں آئی ایس ایس بی میں اگر ہم تھارولی جو ہے وہ اس کو کیٹوگرائز کریں تو پہلے آپ کی سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہوتی ہیں اس کے بعد گروپ ٹیسٹنگ جو ہے آفیسر صاحب سے گروپ ٹاسکس کرواتا ہے اس کے علاوہ آپ کے انٹرویوز ہوتے ہیں تو میجر ڈیوی این ان کی یہ ہے ٹھیک ہے تین طرح کی ٹیسٹ اگر ہم اوپر سے دیکھیں پر اگر ان میں ہم ڈیٹیل میں چلے جائیں گے تو سائیکالوجیکل آپ کی جو ٹیسٹ ہیں ان میں آپ کی ورڈ اسوسیشن ٹیسٹ ہوتی ہے ایتھمیٹر کا پرسپشن ٹیسٹ ہوتی ہے سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ سیلف ڈسکرپشن ٹیسٹ اور ابھی آج کل جو نیو ایک انٹرویوز ہوئی ہے جس کو ہم ایسے رائٹنگ بولتے ہیں آپ سے ایسے بھی لکھوایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ پہلے جو ہوتا تھا سائیکالوجیسٹ جو ہوتا تھا وہ آپ کا انٹرویو لیتا تھا اس دفعہ کبھیں کبھار انٹرویو لے لیتا ہے یا لے لیتی ہے کبھیں کبھار نہیں بھی لیتے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ آپ کی سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہیں سائیکالوجیکل ٹیسٹ میں آپ سے دوسری ایک ٹیسٹ ہوتی ہے سکرین آؤٹ ٹیسٹ وہ کبھی کبھار لی جاتی ہے کبھی کبھار وہ بھی نہیں لی جاتی اس دفعہ کافی بیچز جو ہیں وہ آئے ہیں ان سے یہ ٹیسٹ نہیں لی جاتی اس میں کیا ہوتا ہے آپ کی جو انیشل میں وربل نان وربل تھی وہ اور اس کے ساتھ میکینیکل اپٹیٹو ٹیسٹ اب آج کل کیا ہو رہا ہے وہ صرف میکینیکل اپٹیٹو ٹیسٹ آپ کی لیتے ہیں وربل نان وربل آپ سے نہیں لیتے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی سائیکالوجیکل ٹیسٹ تھیں ان پر ڈیٹیل سے ہم جو ہے وہ ویڈیوز بنا چکے ہیں پہلے بھی اگر وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل پر جا کر اور مزید ہم جو نئی نئی چینجز آئی ہیں ان کے اندر بھی جو ہیں وہ ٹیسٹ میں نیو چینجز آئی ہیں ان پر بھی ویڈیوز آگے بنائیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کے گروپ ٹاسکز ہوتے ہیں جی ٹیو کے وہ آؤٹڈور ٹاسک ہوتے ہیں اور انڈور ٹاسک ہوتے ہیں تو ان میں بھی میجر چینجز جو ہیں وہ آ چکی ہیں انڈور ٹاسکز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کمرے میں ہوتے ہیں ادھر آپ گروپ ڈسکیشن، لیکچرے ٹاپک، گروپ پلاننگ وغیرہ یہ ٹاسکز کے نائم ہیں ان پر ہم ڈسکیشن کریں گے آگے آؤٹڈور ٹاسکز میں آپ کے جو ہے وہ گروپ جو ہوتا ہے ہاف گروپ ٹاسک، پروگریسیو گروپ ٹاسک، کمانڈ ٹاسک یہ اور آؤٹڈور ٹاسک میں آپ کا جو فائنل گروپ ٹاسک ہے وہ آج کل جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اس کے علاوہ آپ کے انٹرویوز ہوتے ہیں ایک ڈپیٹی پریزیڈنٹ کا انٹرویو دوسرا سائیکالاجس کا انٹرویو جو کہ آج کل آپشنل ہو چکا ہے جو ریپیٹر سے ان کا ہوتا ہے ریفریش جو ہیں وہ کینڈر سے ان کا نہیں ہو رہا اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا جی ٹیو کا انٹرویو گروپ ٹاسک کے دوران ہو جاتا ہے وہ اس سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا انٹرویو کب ہوا اور کب ختم ہو گیا اب یہ جو ہیں وہ آپ کی ٹیسٹ ہیں جو کہ آئی ایس ایس بی میں آپ کی لی جاتی ہیں پانچ دنوں کے اندر اندر ان میں وہ کیا آپ میں چیزیں جو ہیں وہ چیک کرتے ہیں اسیس کرتے ہیں آپ کی وہ اس میں پرسنالیٹی اسیس کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ مطلب پاکستان کی جو آرم فورسز ہے اس میں اپنی جو فرائز ہیں وہ سر انجام دے سکتے ہیں یا نہیں وار کے ٹائم پر آپ کس طرح بہیو کریں گے پیس کے ٹائم پر آپ کس طرح بہیو کریں گے سینئر کے ساتھ آپ کس طرح بہیو کریں گے جب آپ آفیزر ہوں گے اور اپنے سب آرڈینٹس کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح آپ جو ہے وہ بہیو کریں گے آپ کا بہیوئر وہ جو ہے وہ چیک کریں گے ٹھیک ہے آپ کے جو کمیونکیشن سکل ہے آپ بات کس طرح کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ وہ چیزیاں وہ ہیں آپ کی چیک کریں گے اور آپ کی جو منٹل ہیلتھ ہے مطلب آپ کوئی منٹل کیس تو نہیں ہے مطلب آپ کوئی سائیکو تو نہیں ہے اس طرح کی چیزیں بھی وہ نوٹ کریں گے سائیکو تو خیر یہ نہیں کہنا چاہیے مطلب وہ آپ کی حصہ سے کم تری ٹھیک ہے وہ چیک کریں گے کہ آپ کسی ذہنی بیماری کا شکار تو نہیں ہے ڈپریشن کا شکار تو نہیں ہے ایسی چیزیں اس کے بعد اب یہ میں نے آپ کو ایک جنرل انٹرو دیا آج کی ویڈیو کا ٹائٹل بھی یہ تھا کہ انٹروڈکشن آف آئی ایس 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 بی ٹھیک ہے اب آپ کو ایک مائنڈ میں ایک میپ بن گیا ہوگا آئی ایس ایس بی کا اب اس میں مزید دیٹیل سے جو جو چیزیں ہیں ان کی آپ تیاری کس طرح کریں اور کیسے کریں اب اس کو جو ہے وہ ہم بحث جو ہے اس پہ کریں گے سب سے پہلے ہے جوائن ایک ایڈوی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ جو ہے وہ کوئی بھی اکیڈمی جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں بہت سارے اکیڈمیز ہیں جو کہ آپ کو ٹرین کرتی ہیں فور آئی ایس ایس بی اب اس کے جو ہے وہ الگ بات ہے اس کے میرٹس ڈی میرٹس اس پر ہم نے ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جوائن کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے آپ کو بس اتنا جو ہے وہ میں بتاتا چن اس ویڈیو پہ کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ جائیں بہت ساری اکیڈمیز ویزٹ کریں جو آپ کو اچھی لگے وہ جو ہے وہ جوائن کریں ہم کوئی ریکمینڈ نہیں کر سکتے اب اتنی بات ہے کہ کچھ اکیڈمیز جو ہے وہ آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ کرواتی ہیں رٹا لگواتی ہیں ٹھیک ہے آپ کو آرٹیفیشل بنا دیتے ہیں جب آپ وہاں پر آئی ایس ایس بی میں جا کے پرفارمس دیتے ہیں آپ کو آئی ایس ایس بی کے جو اگزامینر سے ہیں وہ آپ کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل ہے مطلب اس کی جینئن پرسنالیٹی شور نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو یہ ایک ہوتا ہے دی میرے جو ہے اکیڈمیز کا پر اگر آپ جو ہے وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں ایزیلی وہاں پر آپ کو گائیڈ لائن مل جائے گی اب دوسرا میتھر ہے تیاری کرنے کا کہ آپ کوئی منٹور تلاش کریں مطلب کوئی ایسا بندہ جو کہ پہلے آفیسر ہو آرمی میں نیوی میں ائر فورس میں جو کہ آپ کو گائیڈ کرے ٹھیک ہے کوئی ایسا بندہ جو ایکسپیرینسڈ ہو جس کے سٹوڈنس جو ہیں وہ ریکمنڈ ہو چکے ہیں آئی ایس ایس بی کوالیفائی کر چکے ہیں وہ آپ کا منٹور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی منٹور تلاش کریں اس کی گائیڈنس لیں اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے آپ کا تیسرا جو ہے وہ جس طریقے سے آپ جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں وہ ہے سیلف اسٹیڈی اب سیلف اسٹیڈی میں یہ ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ آپ تیاری صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں کس طرح آپ کو تیاری کرنے چاہیے ایک اپسکیور جو ہے آپ کے سامنے پکچر ہوتی ہے تو اگر آپ سیلف اسٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ان کو بھی میں جو ہے وہ یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ جو ریکمینڈیڈ بندے ہیں یا کچھ یوٹیوپر چینل ہیں جیسے ہمارا چینل ہے وہاں سے آپ جو ہے وہ گائیڈ لین لیتے چلیں ساتھ میں کنسلٹیشن کریں بہت سارے لوگوں کے ساتھ کہ آپ کی تیاری کیسی جا رہی ہی ہے موک انٹرویوز جو ہے وہ آپ کنڈکٹ کروائیں اپنے اپنے اساتحظہ کو کہیں کہ وہ آپ کے موک انٹرویوز لیں اپنی پرسنالیٹی اچھی کریں اور اس کے علاوہ اپنی فٹنس پر جو ہے وہ تھوڑا دھیان دیں تو یہ چیزیں ہیں ساری پرپیریشن کے لیے اب آج کی ویڈیو جو ہے وہ یہیں پر اختتام پذیر ہوگی اب نیکس جو ویڈیو ہوگی اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آج کی ویڈیو تھی صرف انٹروڈکشن اب جو میں نے آپ کو آئی سسپک ٹیسٹ بتائیں ان ساری ٹیسٹ پر ڈیٹیل سے جو نیو نیو چینجز آئی ہیں ان پر بات کریں گے اور ان کی آپ تھیاری کس طرح سے کریں پریکٹس کہاں سے کریں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اگلی جو ہے وہ ویڈیوز ہوں گی جو ایک نہیں بہت ساری ویڈیوز بنائیں گے انشاءاللہ تو ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جڑے رہیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ جو ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں وہ آئی اس اس بی کے مطلق وہ آپ تک پہنچ سکیں آپ کے قیمتی وقت کے لیے شکریہ